اسلام علیکم ورکم تو گیم سیٹ میچ آئے ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اچھے سے اتنا خیال رکھ رہے ہوں گے ایسٹرڈے ایسٹرڈے پاکستان ویسٹ انڈیز پاکستان نے جیت حاصل کی پہلا اوڈی آئی ویسٹ انڈیز کے خلاف کلا گیا اس حوالے سے ڈسکشن ہوگی اور بھی کافی باتوں پر ڈسکس کریں گے میں ہوں سویرہ پاشا اور میرے ساتھ موجود ہیں حدیرہ السلام علیکم and good evening آپ سب کو yes پاکستان has drawn fuss blood 1-0 پاکستان ایک سفر سے کامیابی حاصل کی ہے تو آج کے شو میں کافی تفصیل سے ہم پاکستان کے پہلی میچ کی اس سکار کردگی پر نظر ڈالیں گے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی ہمیشہ کی طرح لیکن ہمیشہ کی طرح پہلے what's up in sports with سویرہ but what's up in sports شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ کو میں بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ آج پھر ہمارے لالا موجود ہوں گے so شاید خان آفریدی would be joining us through the video link so لالا خوش آمدید game set match میں اور what's up کی شروع بات کرتے ہیں سب سے پہلے اور what's up میں جس طرح شروع بات میں ہی آپ کو بتایا گیا کہ پاکستان نے جیت حاصل کی پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو پہلے ونڈے میں پانچ وکٹوں سے شکست دی ویسٹ انڈیز نے مکررہ آوورز میں آٹھ وکٹ کے نقصان پر تین سو پانچ رنز بنائے تین سو چھے کا ٹارگٹ سیٹ کیا جو کہ پاکستان نے جو ہے وہ eventually achieve کیا پانچ وکٹوں کے نقصان پر بابر آزم نے century score کی اور خوش دل شاہ نے 41 رنز بنائے اور ماچ ویننگ 41 رنز بنائے جو کہ بہت زبدست ان کی پرفارمنس تھی شے ہوپ نے 127 رنز بنائے مگر اپنی ٹیم کو ناجے تاپنا ہے پاکستان ٹیم کے اگر کارکرتی کے حوالے سے بات کریں تو ون نیم نیم which is standing out is بابر آزم ورلڈ نمبر ون ورلڈ نمبر ون ٹی ٹوینی بیٹسمن ٹیسٹ میں بھی نمبر چار پہ ہیں اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ کرکٹ کا ہم دور بابری میں جی رہے ہیں اور کل بھی بابر نے کچھ ایسا ہی کیا بلکہ کافی سارے ریکارڈ اس وقت بابر is literally in the record territory ہر ایننگ میں ہو کوئی نہ کوئی ایسا لگتا ہے آپ کو ریکارڈ تو دیتے ہیں مثلا یہ کہ کل centuries کی hat trick دو دفع کرنے والے وہ دنیا کے پہلے پلیئرز بن 2016 میں پہلے ویسٹنیز سے خلاف کیا تھا ابھی بھی انہوں نے جو ہے یہاں پہ ویسٹنیز سے خلاف لیکن پچھلی دو سنچریز they came against Australia کافی سارے لوگ بابر کو یہ کہا کرتے تھے کہ یار یہ ہلکی ٹیموں کے خلاف جو ہے وہ زمبابر وے جو ہے ایک زمانے میں انڈیا سے میں سنتا تھا کافی یہ بات کی جاتی تھی اس کے علاوہ بحیثیت کپتان ایک ہزار رانزہ بھی بنا لیے ہیں تیرہ اننگز میں بابر نے اس سے پہلے یہ عزاز جو ہے وہ ویرات کوھلی کے پاس تھا اور ویرات کوھلی جو ہے انہوں نے سترہ اننگز میں یہ ٹائٹل حاصل کیا تھا سو فاسٹس تھاؤزن فور ہم تھاؤزن رنز فور ہم بابر آزم نے ایک اور کارنامہ جو ہے وہ کل انجام دیا یہ تو ریکارڈز کا کارنامہ تھا مگر ایک جو کہ میں کہوں گی عادت کا کارنامہ تھا وہ انجام دیا جب مین آف دی میچ کی بات کی گئی تو انہوں نے خوشدل شاہ کو کہا کہ ان کو مین آف دی میچ دینا چاہیے بیکرز جس طرح خوشدل شاہ نے ڈاؤن دی آرڈر آکے وہ کوک فورٹی ون رنز بنائے جس نے پاکستان کو جیت دلوائی سو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بابر کے اس ایکٹ کو بہت سراہا جا رہا ہے بات کرتے ہیں ایک اور گوڈ نیوز کی باکستان کی فیسٹ بولنگ کے حوالے سے محمد حسنین جن کا بولنگ ایکشن بگ بیش لیگ کے دوران ریپورٹ ہوا تھا بیک ان جینوری اور آپ کو یہ بھی یاد ہوا کہ پاکستان سوپر لیگ کے آغاز ہوتے ہی ان کو سیریز سے جو ہے وہ ویڈراؤ کر لیا گیا تھا ہی وینٹ تھرہ ریہابلیٹیشن ان کے جو موڈفیکیشن تھی ایکشن کی وہ پورے اس پروسس سے گزرے نیشنل ہائی پرفارمنس اکیڈمی میں and the good news is that محمد حسنین کا ایکشن جو ہے وہ آئی سی سی نے کلیر کر دیا تو وہ جو 15 ڈگری کا بینڈ جو تھرشوڑ آئی سی سی نے سیٹ کیا ہے اب ان کے جو کوہنی کا خم ہے وہ اس سے کم ہو گیا ہے اور ناو حسنین is available to bowl, he is available for selection دوسری طرف نظر ڈالیں اور آسٹریلیا اور سری لنکا کی بات کریں تو دوسرے ٹی ٹوینٹی میں تین وکٹ سے آسٹریلیا نے سری لنکا کو شکست دے دی اور اور 3 جو میچ سیریز تھی اس کو 2-0 سے ابھی برطری حاصل کر لیے اور جیت لیا ہے so آسٹریلیا is going all guns blazing اور یہاں پہ جو ہے واتس اپ کا اختتام اور میں خوش آمدید کہتی ہوں شاہد خان آفرید ہی ہمارے لالا ہمارے ساتھ موجود ہیں لالا گیم سیٹ میچ میں خوش آمدید اسلام علیکم جی سویرہ اسلام علیکم ادیل I hope all well حریت سے حریت سے بلکل لالا ویسے سچ سچ بتائیے کسی موقع پہ لگا کل میچ میں کہ یار یہ تو حادثے نگل گیا میچ یا لالا نے پرسو بات کی تا نا کہ بڑا پرومیت شو ہے you were hopeful کہ نہیں جی میچ تو انشاءاللہ جیتی لیں گے ایک جگہ پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑا سا ہو رہا تھا جب رزوان اور بابر کھیل رہے تھے تو وہاں تھوڑا سا بول اور رنس میں تھوڑا سا گیپ آگیا تھا پہلے ساتھ چل رہے تھے لیکن تھوڑا سا گیپ آگیا تھا سلو ڈاؤن ہو گئی تھے بارنڈری آنے ہی رہی تھی لیکن میں تھوڑا سا مطمئن تھا کیونکہ نیچھے مجھے نظر آرہا تھا خوش دل نظر آرہا تھا بانتا بھی خوش دل تھا اس لیے کہ نیچھے سے آگیا تیز چھکے نہ لگتے تو میرے خیال میں تھوڑا سا مشکل سیچویشن ہوتی تھی لیکن آؤٹسٹرینڈنگ اس کی بولنگ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ خوش دل کے اندر میچ ویننگ ہے آپ کی ٹیم کا بیٹنگ بولنگ فیٹنگ ماشاءاللہ تینوں چیزوں میں زبردست ہے تو آئی ٹھیک اوورال پرفارمنس دیکھی جائے بیٹنگ بولنگ آؤٹسٹرینڈنگ فیلڈنگ مجھے یہ لگا کہ دو مہینے کا جو گیپ میں لائن لڑکوں کو جتنا جنہوں نے ریسٹ کیا فیلڈنگ بہت اچھی ہوئی پاکستان کی طرف سے مگر لالا جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ٹیمز سٹرونگ ہوتی ہیں وہ ٹیمز اچھی ہوتی ہیں جو اپنی جیت سے غلطیاں نکالیں اور اگلے آنے والے میچز میں ان غلطیوں کو صحیح کریں جب آپ نے بات کی یہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات کی بہت سارے لوگ تو یہ بات ہی نہیں کر رہے نئی جی کے کیونکہ رزوان اور بابر جس وقت کھیل رہے تھے اور آسکنگ ریٹ بڑھتا جا رہا تھا تو ٹینشن ہو رہی تھی سٹریس بڑھ رہا تھا اور اگر خوشدل شاہ یہ تین شکے نہ لگاتے تو مشکلات بڑھ جاتی اور یہ تین شکے روز نہیں لگیں گے اور ہر ٹیم جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کی طرح آپ کو موقع نہیں دے گی تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا بہت سوچنا ضرور پڑے گا کہ جو ہم غلطی کر رہے ہیں اس کو جلدہ جلد کوپ اپ کریں ورنہ کل کو ہمیں مشکل میں ڈال سکتی ہے یہی غلطی سویرہ اس نمبر پہ جو خوشدل کا نمبر ہے جیسے مجھے اچھا نہیں لگتا اپنی اگزامبل دیتے ہوئے لیکن ایک کمبینیشن تھا میرا اور عبدالرزاق کا نیچے نمبروں پہ تو ہم میں سے کوئی ایک پلیئر میچ جتوا دیتا تھا بیٹنگ کر کے تو میں سمجھتا ہوں کہ خوشدل کے ساتھ افتخار کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت اچھا کمبینیشن مجھے لگ رہا تھا کپتان کی اپنی پلیننگ اس نے کیا کھلانا کیا نہیں کھلانا لیکن یہ جو نمبر ہے یہاں سے میچز چینج ہوتے ہیں یہاں سے میچز اگر آپ کے پاس دو تگڑے ہٹرز ہیں تو آپ کو وہ نو دس رنڈ کا ایوریج بھی کور کر کے گیارہ رنڈ بار رنڈ کا ایوریج بھی کور کر کے دے دیتے ہیں تو اگر آپ خوشدل سے پانچ چھے آور کراتے ہیں اور وہ آرام سے پانچ چھے آور آپ کے لیے کر کے دیے سکتا ہے ساتھ میں بیٹنگ کرتا ہے تو ایک طریقے سے آپ کو اور لانڈر مل گیا ہے تو میرے خیال میں کار کا کمبینیشن with خوشدل یہ کمبینیشن آگے ان کو ضرورت پڑے گی لالا اگر اور ہم مزید انڈیویجول کارکتری کے حوالے سے بات کریں زہر ہے میں اکثر پوشتا بھی رہتا ہوں آپ سے اور ہم اپنے شوہوں بھی کافی زکرتے ہیں حسن علی کو ایک بار پھر سے موقع دیا گیا اچھا جب بولنگ کر آ رہے تھے دیکھئے بلکل وہ کوئی کنڈیشنز اتنی کوئی بولرز فرینڈی کنڈیشنز نہیں تھی لیکن پھر بھی جیسے شاہین نے بولنگ کر آ رہے تھے حارس رعوف کر آ رہے تھے ہم فیسٹ پولونگ کی بات کریں کچھ تھریٹننگ دیکھتے ہیں کچھ وکٹے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اس وقت حسن علی اچھا سیزن انگلینڈ میں لانکش آئر کے لئے کھیل کے آئے لیکن وائٹ بال سے ابھی تک کوئی امپریسیو کارکردگی وہ دکھانے میں ناکام رہے ہیں تو بڑے خوشکسمت کہیں گے ان کو لالا کہ یہ ابھی تک ان سبچ کے باوجود ایک سال نا پرفارم کرنے کے باوجود بھی ٹیم میں موجود ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کپتان کی لائکنگ بڑی میٹر کرتی ہے کپتان کو وہ لڑکا پسند ہے کپتان کھلانا چاہتا ہے اسیز کو لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حسن علی جو ہے وہ حسن علی جو میں دیکھتے ہوئے آ رہا تھا اور اس حسن علی میں کافی عرصے سے مجھے بہت بڑا فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو بال ریورس کیونکہ حسن علی اگر تھوڑا سا ریورس سوئنگ ہو رہا تو حسن علی بڑا خطرناک بالر ہے بالر اس کو پتا ہے ریورس سوئنگ کرنا آتا ہے اس لڑکے کو لیکن اگر نہیں آرہا نہیں ہو رہا ریورس سوئنگ تو پہلی بھی کہتا رہا ہوں آگی بھی کہنا پڑے گا مجھے کہ وکیٹ ٹو وکیٹ کو بالرکنا پڑے گا اس لیے کہ اس کی کوئی اتنی زیادہ پیس نہیں ہے کہ آپ آفسرم کے باہر بال کرو تو آفسرم کے باہر تو ویسی بانڈریز ایزی ہوتی ہے بیٹسمن کے لیے ان پچس پہ آپ کو بہت تین سٹمز کے اندر رہ کے بال کرنا پڑے گا روم نہیں دینا پڑے گا اور تھوڑا سا اس کو پریشر لینا پڑے گا اس کو پریشر لینا پڑے گا تھوڑا کپتان کی طرف سے تھوڑا کوچ کی طرف سے اس کو ایک ویک اپ کال بالکل آنی چاہیے اور اگر کپتان کمفرٹیبل ہے اس کو کھلانے میں اکلا میچ بالکل کھلا ہے لیکن آپ کے پاس بینچ پر ایسے لڑکے ہیں جو اس کی جگہ کھیل سکتے ہیں کیونکہ the kind of pressure جس طرح حسن کل بھی pressure میں دیکھے ایک کیچ انہوں نے اکیل حسین کا میرخواہ سے اکیل حسین کا جب کیچ جو ہے انہوں نے حارس کی بولنگ پہ جو انہوں نے وہ کیچ لیا تو اس کیچ کو وہ کیچ پکڑ کے وہ اتنا خوش تھے جیسے شاید میتھیو ویٹ کے catch کا موقع ان کو پھر سے مل گیا اور جس طرح انہوں نے اس catch پہ celebrate کیا تو you can just see کہ وہ کتنا pressure میں himself کتنا pressure میں ہے دیکھ انٹرنیشنل کرکٹ تو سویرا پھر pressure کی ہے اور خاص طرح جب آپ سے performance نہ ہو رہی ہو اور جب آپ نے لوگوں کی expectation بنا لی ہو کہ آپ نے past performances دی ہیں تو لوگ آپ سے expect کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ انہوں نے لی اسی طرح perform کرے تو یہ expectation کہ ہی pressure ہے اس میں سے اس کو خود ہی نکلنا ہوگا اس کو کوئی اور نہیں جگہ سکتا اس کو خود اپنے آپ کو اٹھانا پڑے گا خود اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا اپنی پرانی ویڈیوز بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا چیز وہ اچھی کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اچھی performance دے رہا تھا تو یہ کرنا اس کو خود ہی پڑے گا اور کوشش کر رہے کہ جل سے جلد اپنے آپ کو اٹھائے تو زیادہ بہتر ہے رزوان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں رزوان ظاہرہ بڑے ریڈار پہ ہوتے ہیں کیونکہ ظاہرہ پی ایس ایل میں چھا گئے پاکستان کے لیے باز باز پرفارم کر رہے ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اوڈی آئے والے format میں بھی رزوان کی کار کردگی ویسے ہی ہے بیکوز کل جو ایک خیال تھا وہ یہی تھا کہ رزوان اس طرح کا پلیئر ہے جو اس کو رکھ کے میچ فنش کرنا چاہیے تجس سویرہ نے ابھی کہا خوشدل ہر میچ میں تو تین بولر پر تین چھکے نہیں مارے گا اور ہدافہ تو آپ کو روماریو شہپرڈ سامنے نہیں مل جائے گا لیکن رزوان سے کل تھوڑی سی چوک ہوئی اس کو رہنا چاہیے تھا آخر تک دیکھیں مجھے نا بابر سے رزوان سے ان سے کیونکہ یہ ہماری ٹیم کی اس طرح بیک بون ہے کنسسٹنٹ ان کی پرفومنس میں کنسسٹنسی ہے یہ سب سے اچھی بات ہے جو کہ بڑے کم پلیئرز کے اندر نظر آتی ہے دونوں کا کافی کنسسٹنٹ پلیئر ہے اور دونوں ہم چاہتے ہیں کہ یہ میچ میں جب بات کرتا ہوں کبھی کوئی کچھ لوگ کہتے ہیں گیارہ اور سوسس کیا زیادہ رن کرے گا لیکن بابر آزم اگر صوب کی ہیں تو بابر آزم کو وہاں سے میچ بھی ختم کر لینا چاہیے تھا ایز ای کپٹین ایز ای ایک ایک سورن پہ کھیل رہا ہے وہ کلیئر تو اس کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایسے اپورچنٹیز کو نہ مس کیا کرے میچ وینر بنے یہی رزوان کی بات کروں گا بڑی زبردست فارم میں اس کی گیم کو ختم کر کے لے کے چلے اور کیپیبل ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں کر سکتے دونوں ماشاءاللہ کیپیبل اچھی فارم میں لگے ہوئے تو ان کو میچ وینر ان کو اوپر سے ہی میچ کو ختم کر دینا چاہیے اچھا لالا جب پلینگ 11 کل سامنے آئینا ہے تو بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ ہاں جی شکر کچھ آؤٹ آف دی باکس ہم نے کرنے کا سوچ ہے وہی نہیں کہ وہی 11 ہے تو وہی کھلائی جائے وہی کھلائی جائے محمد حارس دیکھے ہمیں بہت ٹائم بعد ہم نے دیکھا دو وکٹ کیپر بیٹر ایک ساتھ ہمیں گیارہ میں دیکھ رہے ہیں اور محمد حارس کو پلینگ 11 میں تو موقع ملا بٹ ایونچولی جب ٹائم آیا تو اس وقت موقع نہیں دیا گیا دو الگ الگ پوائنٹ اف یوز ہیں کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ محمد حارس کو بھیجنا چاہیے تھا اپنی جگہ پہ شاداب کے بعد شاداب سے پہلے بھیج دینا چاہیے تھا شاداب کو جس وقت بھیجا وہ غلط تھا اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آسکنگ ریٹ اتنا بڑھ گیا تھا کہ اب اس ڈیبیوٹنٹ کو اتنے پریشر سیچویشن میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا آپ کس طرف ہے لالا میں تو اس کے فیور میں نہیں ہوں کہ اس گیارہ میں ہونے ہی نہیں چاہیے تھا میرا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کس پلین کے تعد اس کو کھلایا ہے ایک لڑکا کیپر ہے وہ رزوان بیٹے گا تو وہ کھیلے گا اب رزوان بھی کھیل رہا ہے اس کو بھی آپ کھیلا رہے ہیں اور اس کو بیٹنگ آپ نیچے کرا رہے ہیں پی ایس ایل میں ہم نے دیکھا کہ وہ اوپن کر رہے ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا کہ کیا سوچ کے اس کو گراؤنڈ میں اتارا گیا ہے بھئی اگر آپ اس کے ایک پلیئر کو چانس ہی دے رہے ہیں تو پھر کھل کے چانس دو پھر آپ دو میچز جی جاتے رزوان کو ریسٹ کرا دیتے تیسرا میچ اس کو کیپنگ بھی کرا دیتے اوپن بھی کرا دیتے تو ہم نے تو پی ایس ایل میں اس کو ایزا اوپنر دیکھا چھٹے ساتھنے کا نمبر کا پلیئر تو وہ کہیں سے نہیں ہے اگر اس کو کھلانا ہے یوٹلائز کرنا ہے تو اس کو اوپر نمبر بھی ہی سرکل میں ٹرائی کرنا پڑے گا وہ کوئی اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ سپینرز کو نکل کے چھکے مار دے جب سرکل کھل جائے وہ نئے بال کا پلیئر ہے وہ لڑکا بلکو اللہ بڑی متضاد باتیں نظر آتی مثلا سرفراس کو اس لیے نہیں کھلائے گیا کہ جو دو کیپر کیوں ہم ایک ساتھ کھلائیں گے تو ہمیں تو ایک کیپر چاہیے اور رزوان کی سپر فارم لگی ہویا شان کو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو اوپنر ہے اس کو تو پھر ہم میڈل آرڈر پہ نہیں کھلا سکتے اس کی وہ جگہ نہیں بن رہی ہے ٹیم میں اور یہاں پہ جو ہے وہ پھر ہارس کو جو ہے وہ لے آ جائے تو کبھی کبھار کوئی ڈیسیشن میکنگ ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے اگر آپ سمجھ سکے ہوں تو ہمیں ذرا سمجھا دیں کہ یہ کیسے چلتا ہے سلسلہ یہ نہیں ہے کہ سمجھنے کی چیز ہوتی تو مجھے اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہمیں بات ہی نہ کر رہے ہوتے ہمیں سمجھ نہیں آئی میرے خیال میں اگر بابر سے کوئی سوال ایسا کیپٹن یا کوچ سے کوئی سوال ایسا ہوا میڈیا نے کیا ہوں کہ کیا پروسس تاب کیا چاہ کیا رہے تھے تو میں بھی وہ شواب دے سکے لیکن ہم سوری میں اس پر کومنٹ کر نہیں سکتا مجھے سمجھ نہیں ہے نہیں نہیں سوال ہوا ایک ہفتے پہلے بابر آزم سے قادر خواجہ نے سوال کیا ہمارے سما کے کورسپانڈنڈ نے کہ کیا محمد حارس ہمیں گیارہ میں کھیلتے ہوئے دکھیں گے تو کوٹ ان کوٹ بابر آزم نے کہا نہیں it is too early for him ایک ہفتے میں وہ بڑے ہو گئے ایک ہفتے میں وہ 11 میں آ گئے تو جب سوال ہوتا ہے اور جب justification of selection پوچھی جاتی ہے تو یہ ایک ہفتے میں کیا تبدیلی آئی یہ تو شاید بابر ہی بتا سکتے ہیں لیکن سویرہ بات یہ ہے کہ آپ نے اس لڑکے کو select گیا پی ایس ایل کی performances دیکھ لیا آپ نے دیکھ لیا کہ talented ہے کیپنگ بھی اچھی کرتا ہے بیٹنگ اچھی کرتا ہے بھئی وہ کونسی نمبر پہ بیٹنگ کرتا ہے opener ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس سے کیپنگ نہیں کرے تو اس کو open ہی کروا دیتے وہ کی نیچے والے player نیچے تو کسی بھی نمبر پہ میں نے اس کو نہیں دیکھا نیچے کھیلتے ہوئے یا run کرتے ہوئے اس نے تو open میں ہی اپنے آپ کو جو بھی تھوڑا بہت ایک دو سے 50's اس نے کی ہے پشاور ظلمی کی طرف سے ہم وہی دیکھا ہے ہم نے تو بلکل لالہ تو دوسری ونڈے کی اگر ہم بات کریں ظاہر ہے کلی ہونا بڑی مختصر سی یہ سیریز ہے اور بلک جبکتے ختم بھی ہو جائے گی کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی ٹیم میں نظر آ رہی ہے حسن علی کو بریک دیتے ہوئے شان آواز دہانی ہے محمد وسین جونئر ہے جنہوں نے ساتھ وکتے لی ہیں ابھی پہلے آسٹریلیا کے خلاف کچھ چینج ہوتی بھی نظر آتی ہے ٹیم میں کچھ جس طرح کہ اس میچ میں ڈیسیزن ہوئے بات نہیں اگلے میچ میں کیا ڈیسیزن ہوتا ہے یہ تو کوش اور کپتان بہتر طریقے سے ہم سب کو بتا پائیں گے لیکن کیونکہ پوائنٹس میٹر کرتے ہیں اور جائیں سیم ٹیم کے ساتھ ہی جائیں اور کیا میں کہوں گا سیم ٹیم کے ساتھ ہی جائیں نہیں مگر آپ سے اگر سیجیشن پوچھا جاتا لیٹسے بابر آزم کال کر کے کہتے ہیں ہاں جی لالا بتائیں کہ میں کیا چینجز کروں تو آپ کو چینجز سجیسٹ کرتے ہیں میں سیم ٹیم کے ساتھ جاتا میں سیریز جیتتا پہلے آخری میچ کے اندر تین سے چار لڑکوں کو ریسٹ کراتا نئے لڑکوں کو جو بیش پہ بیٹے ان کو کھلاتا میں تو یعنی ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ حسن علی کو ابھی بھی وہ کانفیڈنس دینا چاہیے جو کہ بابر دینا چاہ رہے ہیں ایک آخری چانس میرے خیال میں اس کو یہ کہہ کے کھلانا چاہیے کہ حسن علی یہ میچ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے آپ نے پرپورم کرنا ہے پریشر ڈالنا ہے اس کے اوپر اچھا ایک اور ایک اور سوال لالا کیونکہ ہم بار بار بات کر رہے تھے ویسٹ انڈیز آ رہی ہے اپنی بینچ کو ٹرائے کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے بٹ یہ وہ ویسٹ انڈیز ٹیم جس کو ہم اتنا سب کچھ کہہ رہے تھے کہ ہاں جی بینچ کو ٹرائے کریں گے ہم اپنی فل سٹرینڈ ٹیم اتارتے ہیں ہمارے فل سٹرینڈ بولرز جو ہیں وہ ان کا سامنا کرتے ہیں اور تین سو پلس کا ایک ٹارگٹ سامنے بن جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی لیپسز ہوئے یا کنڈیشنز اتنی لکریٹیف تھیں کہ ان کنڈیشنز میں کوئی بھی سامنے ہوتا تو یہی کرتا سویرہ تھوڑا سا ویسٹ انڈیز ٹیم کو بھی اس بات کا کریٹ جاننا چاہیے کہ پہلی اچھی بیٹنگ کی انہوں نے پرفارم بہت اچھا کیے انہوں نے اچھی پلان کے ساب سے وہ کھیلے ہیں اور میرے خیال میں تین سو رن کا ٹارگٹ بہت اچھا ٹارگٹ دیا انہوں نے اور تقریباً میرے خیال میں وہ گیم کے اندر تھے وہ کہیں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ گیم سے آؤٹ آؤٹ آؤ گیم کے اندر ہی تھے اور وہی والی بات ہے کہ کسی ٹیم کو آپ انڈر سمیٹ کر نہیں سکتے اور ویسٹ انڈیز جو ہے وہ ایک اپنی سٹریند کے ساتھ جو اس کے فیوچر کے پلانز ویسٹ انڈیز گورٹ کے اس ٹیم کو لے کے اس پلان کے حساب سے بہت اچھی ٹیم لے کے آئے ہیں وہ اور آگے کیونکہ ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے تو میرے خیال میں ایسے ایزلی وہ یہ آگے کے دو میچز بھی جانے نہیں دیں گے لڑیں گے اس کے لیے اور میرے خیال سے سویرہ اور این بیشپ بار بار جو ہے وہ اس چیز پہ حرانی کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ چوس کیا ہے گھرمی میں بیٹنگ کرنا because we know کہ رات میں تھوڑا ٹیمپریچر ظاہرہ گر جائے گا سورج کی تبش بھی نہیں ہوگی نہیں انوی افسین علیمدار جو ہے ان کو فیل سے واپس جانا پڑا he started he almost puked in the field dehydration جس طرح ان کو ہوئی بھی تھی but ایک چیز لالا جب ہم بالکل appreciate کرنا چاہیے ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ کو but جس وقت partnership لگی ہوئی تھی hope کی اور brooks کی جس وقت partnership لگی ہوئی تھی اپنے سارے بولرز کو try کر کے اگر وہ بولرز نہیں اس partnership کو توڑ پا رہے تھے آپ کو لگتا ہے کچھ out of the box ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے پاس خوشدل موجود تھے ہم کیوں نہیں out of the box سوچ کے try کرتے کسی خوشدل part-timer نہیں ہیں but ہم اپنے part-timers کو بھی try نہیں کرتے میرے خیال میں تو میں تو کبھی بھی اس کی جتنی بھی میں نے بالنگ پی ایس ایل میں دیکھی یا دوسری cricket میں اس نے بڑی اچھی performance دی ہے بڑی اچھی as a regular baller کے طور پر وہ لڑکا بالنگ کرتا ہے میں نے تو ہمیشہ اس کو out کرتے ہوئے دیکھا ہے اس لڑکے کو اور وہ out be ایسے صویرہ کی confidence کے ساتھ وہ لڑکا بالنگ کرتا ہے وہ نہیں ڈڑتا کہ مجھے ایک دو چھکیے لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کرتا confidence ہے اصل چیز confidence ہے آپ کی لالا بیسے یہاں پہ ایک انٹرسنگ سوال آتا ہے نا کیا بابر بائے ڈیفنیشن یا بائے ڈیزائن ایک ڈیفنسیف کپتان لگتے ہیں آپ کو ایسی میں پوچھ رہا ہوں آپ کی انہوں اس کو نہیں نہیں اتنا ڈیفنسیف میں تو نہیں کہوں گا کہ ہے لیکن سیکھنے کو بہت کچھ ہے اس کے لیے right because nothing to take away from بابر the batter because جہاں جس لیول پہ وہ جس طریقے کے بیٹسمن ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اس ایرا میں he's one of the best best وہ proof کرے جا رہے ہیں وقتن فا وقتن but captaincy میں ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بابر کو سیکھنی ہے بلگو صحیح کا آپ نے اچھا ایک اور contrast جو ہمیں دیکھنے کو ملا جب بابر امام کے ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے اور جب بابر رزوان کے ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے ہمیں دو الگ قسم کے بابر آزم دیکھے امام کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہوئے پتہ نہیں جبکہ امام اور بابر کی دوستی بہت مشہور ہے سب کو پتا ہے circuit میں کہ امام اور بابر are very good friends مگر بابر جو ہیں وہ conscious لگتے ہیں امام کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہوئے یہ پچھلے اور جو ہم نے اننگز دیکھی ہے اسٹریلیا کی اگانس اس میں بھی observation رہی اور جیسی رزوان کے ساتھ بیٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں the level of confidence بدل جاتا ہے بابر comparatively تیز کھیلنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ رزوان کے ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے کوئی خاص وجہ ہوتی ہے لالا اس کی میں بھی کیا پتہ بابر شروع میں early on time لیتا ہو اور موقع دیتا ہو امام کو کہ وہ اپنی شوٹے کھیلے کیونکہ بابر جب time لیتا ہے تو اس کا mood ہوتا ہے کہ لمبے run کرنے کا ہی مدد ہوتا ہے اس کے بعد پھر circle بھی کھل جاتا ہے جب رزوان آتا ہے and then پھر وہ strike rotate کرنا شروع کر دیتا ہے شادہ آپ خان نے اچھا comeback کیا ہے کل دس سوورز میں سنتیس رنس دیئے ہیں اور ایسے موقع پہ جہاں پہ لگ رہا تھا کہ ویسٹ انڈیز جو ہے نا وہ run away they will run away with runs اور بنانا شروع کر دیں گے سنتیس رنس دے کے ایک کھلاڑی کو out کیا even تو بیٹنگ میں تو شادہ آپ کچھ خاص نہیں کر پائے لیکن جو catch لیا انہوں نے لالا دیکھا آپ نے جو انہوں نے کل ایک flying catch superman catch لیا کہ میں لے سکتا تھا یا وہ لے سکتا تھا شاہد خان آفریدی یا پھر شادہ آپ خان یہ دونوں ہی صرف وہ کیاچ لے سکتے تھے مگر پھر ایک concern کیونکہ بہت obviously ہم لوگ بہت باریک بینی سے match دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت closely match کو follow کر رہے ہوتے ہیں while fielding spot on while bowling spot on but شادہ آپ جب batting کرنے آئے تو ابھی بھی ان کی fitness میں گنجائش تکتی ہے دیکھیں fitness تو میرا خیال میں آکر آپ کا 100% کوئی بھی cricketer میں سمجھتا ہوں کہ fit نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت problem injury carry کرتا ہی کرتا ہے اور اگر ایک بندہ injured ہو کے آتا ہے تو اگر وہ fit بھی ہو جائے نا تو اس کے ذہن میں وہ چیز چلتی رہتی ہے کہ میں کوئی dive ایسی نہ مار دوں میں کوئی زیادہ زہور نہ لگا دوں دوبارہ نہ ہو جائے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں آتی ہیں ذہن میں آتی ہیں لیکن شادہ آپ کمبیک ابھی ارسے بعد آیا بالنگ میں اچھا لگ رہا تھا شروع میں ایک دو ور جو ہے اس کا بال تھوڑا سا آگے پڑھ رہا تھا لیکن جب اس کی پوری باڈی لگنے لگی پوری کمر کے ساتھ بال کرنے لگا تو بڑا اچھی جگہ پہ بال پڑھ رہا تھا اس کے یہ خاص طور پر میں شادہ آپ کی کچھ آدھوور میں رکھ کے دیکھیں کہ میں زیادہ دیکھوں اس کو تو اچھا کہ بہت اچھا کی ہے اس نے اور انشاءاللہ اچھی بالنگ اچھے سپیل کرے گا تو کانفیڈنس بڑھے گا اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آؤٹ کرے آؤٹ کرنے سے کانفیڈنس بولر کا بہت زیادہ ہی ہوتا ہے اور پیٹنگ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یوٹلائز کر نہیں ہے تو سرکل میں یوٹلائز کر سکتے ہیں اس کو اترواہیز آپ کے پاس شاہین نے ایک بار پھر ارلی وکٹ حاصل کی اور یہ تو ایک جسے کہتے ہیں ایک روٹین سا بن گیا ہے کہ ایک expectation ہوتی ہے شاہین کی بولنگ پہ کچھ ڈالا کچھ کومنٹس ہو ہی بات ہے کہ نئے بول سے ہمیں آؤٹ کرنے پڑیں گے اور وہ ہی ایک موقع ہوتا ہے جتنی فلیٹ پچیز بنتی ہیں تو اس میں نیا بول کہیں پہ بھی ہو تو چار پانچ اوبر آپ کو ایک سوئنگ مل رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی strength ہے نیا بول شاہین کی اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ نئے بول سے وکٹے لیتا رہے اور ساتھ میں اس کے ساتھ رہوف ہے کل تھوڑے سے میں سمجھتا ہوں کہ پندرہ بیس رن رہوف زیادہ دی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ چار آؤٹ کر دیئے تو اس کور ہو گیا اوورال بولورس کی سب کی پرفارمنس بہت اچھی تھی ہاں بکیز محمد نواز بھی انجری سے واپس آ رہے تھے یہ دو ایسے پلیئس تھے جن پہ بہت کڑی نظر رکھی ہوئی تھی ایک طرف شاداب ایک طرف محمد نواز محمد نواز کی بھی پرفارمنس جو ہے مطلب it was good I would say good performance very good نہیں آپ کہہ سکتے but it was good performance but لالا ایک بہت اچھی چیز ہمیں ہماری 11 میں دکھ رہی ہے کہ ہماری بیٹنگ ڈیپتھ بہت بہتر ہوتی جاری مطلب if you look at it تو ہم محمد نواز تک ہمارے پاس جو ہے وہ نواز بھی بہت اچھی بیٹنگ کرتے تو وہ جو ایک موڈن کرکٹ میں ہر دفعہ requirement ہوتی ہے کہ down the order آپ کی tail بھی اتنی strong ہونی چاہیے کہ وہ at least آپ کو آخر میں آ کے جو ہے وہ 40-50 runs نکال کے دے جائے یہ تو اچھی بات ہے کہ ہمیں جتنے اس طرح کے all-rounders ملیں گے اتنا اچھا ہے آج کل جس ٹیم میں all-rounders زیادہ ہیں وہ ٹیم زیادہ کامیاب رہتی ہے خوش دیل افتخار افتخار بھی کیوں کہ بالنگ بھی بہت اچھی کرتا اگر لیفٹ اینڈرز کھیل رہے ہیں اس کے سامنے تو میں سن مچتا ہوں کہ چار پانچ آور کا وہ بھی بالر ہے and then پھر نواز آپ کے پاس آتا ہے نواز کی ہیٹنگ بڑی کلین ہیٹنگ ہے اور شکر ہے کہ وہ fit ہو کے واپس آیا ہے پی ایس ایل ہمارے ساتھ کوئٹا کی طرف سے نہیں کھیل پایا پورا وہ لیکن یہ وہ لڑکے ہیں جو پاکستان کو نیچے سے اپنی بیٹنگ سے بھی میچ جیتوا سکتے ہیں بالنگ کے ساتھ اپنی بیٹنگ کے ساتھ یہ لڑکے میچز جیتوا سکتے ہیں آپ کے لئے ایک چیز اگر ہم observe کریں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کا top order بہت heavy ہے ہم middle order میں بات کرتے ہیں کہ ہا جی ہم struggle کرتے ہیں پر اگر میں assume کر سکتے ہیں ہم لالا صرف situation اور scenarios سو امام بابر اور رزوان جس دن نہیں چلیں ہم کیا اتنا trust کر سکتے ہیں down the order بیٹرز پہ کہ وہ ہمیں میچ بچا کے دے جائیں دیکھیں سویرہ آپ کے پاس اگر پانچ ہے ابھی جیسے امام کو دیکھیں outstanding performances اس لڑکے کی چل رہی ہے مزہ آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کافی محنت کی ہے اسی طرح ہمارے رزوان ہے میری دعا 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 ہمیشہ رہتی ہے فخر کے لیے کیونکہ وہ میچ وینر ہے اس کی بیٹنگ اس کے رنس بہت ضروری ہوتے ہیں ٹیم کے لیے اسٹارڈ اچھا ہونا ضروری ہوتا ہے اگر آپ کی یہ تین بیٹسمن نہیں چلتے تو دیکھیں سارے بیٹسمن جو اگر آپ کے اوپر کے پانچ چھے بیٹسمن رن نہیں کرتے یا پانچ بیٹسمن رن نہیں کرتے تو آپ یہ والوں سے امید بھی نہیں رکھ سکتے لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت ایسے ہیں ایسے پلیئرز ہیں آپ کے پاس جو کہ ایک گھوتا نجازہ پخر کی بات کروں تو وہ تیز کھیلتا ہے امام کی بات کروں ٹائم لیتا ہے بابر ٹائم لیتا ہے رزوان آ کے ٹائم لیتا ہے تو اگر یہ پلیئرز نہیں کریں گے جنہوں نے اب اتنی امیدیں دلا دیئے ہیں ہم سب کو کہ وہ ہر میچ میں جا کے پرفارم کریں گے تو یہ اچھی بات ہے اگر پلیئر ہم بیٹھ کے اگر یہ کہیں کہ بابر اندر جا رہا ہے یا رزوان اندر بیٹنگ کرنے جا رہا ہے تو ہم کانفیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے پرفارم اتنا کر دیا ہے کہ ہم باہر بیٹھ کے بیٹھیں کہ نہیں آر یہ جائے گے یہ پرفارم کرے گا ہم ریلیکس ہو گئے تو باقی بین تو ہماری بلکل no doubt about it کل امام ایسا لگ رہے تھے کہ شاید امام بھی سینچری بنا دیں گے but 71 balls فیس کر کے ایسا کیا ہوتا ہے بیٹھر کو کہ جس طرح امام آؤٹ ہوئے it was pretty careless of امام جس طرح وہ آؤٹ ہوئے مطلب مجھے کوئی یہ نہیں تھا کہ بولر نے بہت اچھا کمال کوئی بال پھیکی تھی امام کی اپنی غلطی تھی 71 balls کھیلنے کے بعد ایسا کیا ہو جاتا ہے بیٹھر کو نہیں مجھے سویرہ کبھی کوئی مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کیونکہ امام ایسا ہے کہ میڈان پہ بھی چھکے مارتا ہے میڈوکیٹ پہ بھی چھکے مارتا ہے ایکٹر کا ور بڑا زبردست مارتا ہے وہ لڑکا تو جب آپ کے پاس یہ شوٹیں ہیں تو آپ یہ والی شوٹ فضول میں جب فیلڈرز وہاں پہ رکھے میں تو آپ کیوں مارنے آپ کو کیا ضرورت ہے یہ شوٹ مارنے کی مجھے بتاؤ آپ مارو مارنے تو سامنے مارو میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں دن میں کتنی بولوں کی پریکٹس کرتا یہ والی شوٹ مارنے کی اگر اس دن وہ لگ جاتا چوکا ہو جاتا تو میں اور آپ تالیاں بجا رہے ہوتے لیکن وہ ہو گیا تو آج اس بات ہو رہی ہے نہیں اور سوچا میں تو بار بار یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر فرس کہ خوشدل تین چکے نہیں مارتا تو آج ہمارا مزاج اور موڈ الگ ہوتا ہوتا اور جو دالا نے بہت 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 یہ کام یہ بڑا اس باری کرٹیکل فیکٹر اور سویر میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں واقعی اگر ہمارے ٹاپ پلئئر پرفارم نہیں کریں گے سو ہمیں ایکسپیک کرنا کہ خوشدل شاداب نواز حارس جو اس وقت لائن اپ ہے یہ آپ کو میچ بنا کے دیں گے یہ چیلنجنگ بانتی ہے کہ اٹلی تیس سے پینتیس آور جو ہیں ان کے جو اوپر کے پانچ بیٹس میں انہوں نے کھیلنے ہی کھیلنے ہیں جاتے جاتے کیونکہ آج کی ایک بہت بڑی خبر اور افسوس خبر اچانک سے خبر آئی ایک خبر ایک بریکنگ وہ چلی میں چاہوں گی کہ آپ کچھ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے اللہ تعالی ان کی گھر والوں کو سبر دے اور بس جانا سب نہیں جانا جانا سب نے تیاری کر کے رکھیں سارے بالکل اور یہی زندگی کا نام ہے کہ پل میں ادھر پل میں ادھر آپ کو پتا نہیں چلتا کہ کب آپ اپنی اگلی سانس لیں گے کہ نہیں لیں گے but thank you lala thanks a lot وقت یہاں پہ ہوا ہے اور ہم break پر جا رہے ہیں اور جیسے ہی break سے واپس آئیں گے تو اپنی discussion کو continue کریں موسیقی and welcome back to game set match discussion ہماری ہو رہی تھی لالا ہمارے ساتھ موجود تھے اور پوری ڈیٹیل discussion ہماری کل کے match کے حوالے سوئی complete ڈائسیکشن کی ہم نے کل کے match کی اور جب ہم بات کرتے ہیں کس طرح کی performances رہی man of the match خوش دل شاہ خوش دل شاہ definitely man of the match ہونے بھی چاہیے تھے میں خال سے یہ point of view decision makers کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ always a century is not the man of the match they should not be the man of the match a face saver yesterday چاہے وہ بابر ہوں یا پھر وہ رزوان ہوں ان کی جو بیٹنگ تھی یہ بات ماننی پڑے گی اگر آپ یہ دیکھئے جو انہوں نے 23 گیندوں پہ اکتالیس رنس بنایا ایک سو ایک سو چھتر کی سٹرائک ریٹ چار چھکے ایک چھوککہ ایک ایک بابر بابر کی یہ این اور اسی کو ہم کرتیس بھی کر رہے ہوتے تو یہ کہنا عدیل بلکل صحیح ہوگا بابر نے میچ بنایا بٹ خوشدل نے میچ جتایا بلکل اب یہ پاکستان کی یہ ہی سٹرائیجی ہے ایک خیال سٹرائیجی چل جائے گی لیکن بارال بابر بابر ہی ہم میرا خیال سے رہتے ہیں آپ پچھلی پانچ ملاحظہ کہیں پانچ میں سے چار سنچری بھی شامل ہے چیک اوڈی آئی ایوڈی آئی ایوڈی آئی ایوڈی آئی ایوڈی آئی ایوڈی آئی ایکسٹرائی نمبر اور اگر اس میں آپ قولیٹی آف اپننس دیکھیں یہ بہل یہ پوائنٹ کہنے والی تھی جو لوگ بات کرتے ہیں کونسی ٹین کے خلاف کس ٹین کے خلاف برائے مہربانی غور سے دیکھیں کہ اپوزیشن کیا ہے کس کے خلاف کر رہے ہیں میرا یہ خیال ہے ہمارے کچھ کرکٹ پانڈتز ہیں اور میں کبھی کبھار یہ دیکھتا ہوں ہمارے پاکستان کے بھی جو بہت سارے کرکٹ پانڈتز ہیں وہ کوئی شاید overemphasize کر دیتے ہیں on the greatness of ورات کو لی and without doubt I think ورات نے ایک ٹائم اپنا دیکھا ہے جس still finding it really hard to accept this fact کہ بابر اس ورہ ایک بہتر لیول پہ operate کر رہا compare to کو لی and Adil it's high time کے مطلب why should we always compare بابر آزم and ورات کو how can we compare both of them because ورات کو آئی وے بہت time ہو گا ورات اپنی سال بہت سارے گزار چکے اور اب بابر اگر بابر ورات سے پہلے آتے تو شاید ورات بابر کے ریکارڈ توڑت but ورات کیونکہ پہلے آئے تھے تو بابر ریکارڈ تو this comparison does not stand anywhere we have seen so many goats of the game we have seen so many brilliant players اور سب الگ بابر finish الگ الگ قسم کے خلاڑی ہیں and the sooner the better we understand this maybe it would be fair to those players as well کہ ہم دو الگ قسم کے خلاڑی کو compare نہ کریں اور سب کی اپنی جگہ ہے بابر آزم would be بابر آزم ایسا نہیں کہ بابر آزم would be next ورات کولی جتنا وہ ابھی تک اپنے چھوٹے سی کریئر میں کر گئے ہیں بہت سارا اور کافی کر گئے ہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ well before his 100th one day بابر would have scored the highest number of 100 for Pakistan سعید انور کا record تب تک چکا ہوگا قادر خواج ہمارے ساتھ موجود ہے ملتان کی گرمی کھاتے ہوئے ملتان قادر ویلکم اور انجوائے کیا ہوگا کل کا تو مجھ مزا آگیا شرٹ قادر موصب کے حساب سے بہت شکریہ برکل عدیل کل انجوائے کیا مجھ اور جس طرح نے آپ کو کل پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکشن پارٹنرشپ لگی تھی اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ 35 پارٹنرشپ لگتی ہے تو یہ 300 پلس جائے گا دیکھنے کوئی کوئی ملا تھا درمیاد میں جو ہے وہ آتے جا رہے تھے جاتے جا رہے تھے بیٹر لیکن پورن نے بڑی اچھی ہٹنگ کی ہو بیشائے ہو نے بڑی اچھی طریقے سے جو بیلڈ کی اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر پریشر ضرور آیا لیکن جس طرح ان فارم بیٹر ہیں امام الحق انہوں نے اپنی جو اوپننگ پوزیشن تھی اس کی مستقب رکھی 55 کی ایوریج ہے ان کی اور آپ دیکھیں زمان تھوڑا سا لیک بابر آزم نے اور امام الحق جنگ چرچے ہیں انہوں نے اپنی دوستی اور نیشن بکو بھی نبھائی اور بڑی اچھی ایک بانڈنگ ہے شاہ جنگ بات مزیدار کراؤڈ تھا مطلب لاہور اور کراچی پینڈی سے کوئی الگ جو ہے ملتان میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے بہت کیا میچ کے بعد کوئی سنگون کوئی خبر شاداب کی فٹنس کے حوالے سے آئی بیکیز بیٹنگ کرتے ہوئے تھوڑا سا ایک جھلک ایسی لگی کہ شاید شاداب پھر سے کچھ انفٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آئی ہوپ یہ غلط ہو محمد حارس اپنا ڈیبیو کرتے اور اپنی اچھے طریقے سے اس کو فنش کرتے تاکہ ان کا ڈیبیو بھی یاد ڈیبیو رہتا شاداب خان کی وہ جگہ نہیں بنتی تھی جس جگہ پہ ان کو بھیجا گیا وہ خوش دل کے بعد آتے رزوان جب آؤٹ ہوئے تو ان کو محمد حارس کو بھیجنا چاہیے تھا اس سلوٹ پہ اس جگہ پہ تھوڑا سا لیک کیا لیکن آپ دیکھیں کہ سیٹویشن ایسے تھی کہ انہوں نے شاید یہ سمجھا ہو کہ سینئر پلیئر ہیں وہ آ کے اس کو فنش کریں کہ خوش دل کا بلہ رنز اگل رہا تھا کل اور رجسٹر انہوں نے فنش کیا وہ بڑی اچھے طریقے فنش کیا بابر آزم بھی مجبور ہوگے ان کو محنت میچ اپنا ایوارڈ دینے کے لیے تو آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی پاکستان کی ٹین منیجمنٹ کو یہ دیکھیں یہ مجھے دھو دھاری تلوار لگتی ہے یہ ڈیسیزن جو ہے محمد حریس کو اگر اس سیچویشن میں بھیج دیا جاتا اور وہ اپنے ڈیبیو پہ ہی اتنے پریشر میں وہ فیل ہو جاتے تو اس وقت سب کرتے کہ یار اپنے ینگ لڑکے کو دس تھا سیسٹم پہ ٹرس نہیں ہے سب یہ بار بار کہتے رہے ہمارے فارم پلیئرز کہ دومیسٹک میں اور انٹرناشنل میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ بہت بڑا گяپ ہے میبی بھی دارٹ وز ریزن کہ وہ نئے آنے والے ڈیبیوٹنٹ کو اسی طرح اگدم سے لٹمس سیٹویشن میں نہیں بیجا جارہ دیکھیں پلیئر ہے وہ پروفیشنل پلیئر ہے وہ پاکستان کی ٹیم کو ریپریزنٹ کر رہے وہ بائیس کروڑ عوام کی ٹیم کو ریپریزنٹ کر رہا رہا پشاور زلنی کی ٹیم ریپریزنٹ نہیں کر رہا جب وہ پاکستان کی ٹیم سکے لے گا نسکیا کچھ دیل وغیرہ دو تین سال سے پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں کافی تنقید ہوتی ہے کہ آپ کا ٹاپ آرڈر اچھا ہے آپ کے بالرز اچھے ہیں آپ مستقیم نہیں ہے میں ہارس کے حوالے سے جو قادر آپ سے اگری کرتا ہوں اور سوویرہ میچ سے پہلے بھی بات ہوں ہوں بلکل متصادم بات کر رہے تھے ہارس کو اس نمبر پہ بھیجنا چاہیے تھا ٹیسٹ ہو جاتا اور اس پہ وہ ڈراب بھی نہیں ہو نا تھا اور یہ سیچویشن بھی اس کے لئے جس پہ وہ فیس کھل نا جانتا ہے لیکن بار آل پاکستان is ون قادر دوسرا ODI ملتان میں شروع ہو چکا ہوگا اور انشاءاللہ ہم رنگ دسکشن بات مچ پہلا مچ پاکستان جی چکا ہے 1-0 ہم سیریز ملتان شکریہ شکریہ ملتان 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 بیجی انشاءاللہ ملتان ملتان اللہ حافظ ملتان 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 ملتان